اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سپاس ہے اس رب عالمین کی جس کو محمد و آل محمد نے ہم سے متعرف کروایا کڑو رخا درود و سلام ہو محمد و آل محمد کے انوارِ آلیہ پر جو وجہِ وجودِ کائنات ہیں تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں آپ کا مذبان علی حضر کرمانی آپ کو سلام عرض کرتا ہے سرکارِ عبا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شہادت اور کربلا کو یہ دنیا مثل غدیر نہ بھلا دے اس لیے بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے محرم الحرام کا چاند دیکھ کر اپنے گھروں میں فرشِ عزا بچھانے کا آگاز کرنا ہے عزا خانوں کو سجانا ہے عیامِ حسینی کا استقبال اپنی خوشیوں کو دفن کر کے حسین ابن علی کی عزاداری میں مشکول ہونا ہے اس نشست کا مقصد سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی تاریخ و تحریک کے آگاز اور شاعرِ حسینی پر اٹھنے والے اعتراضات، سوالات اور ان کے جوابات دینا اور عیامِ عزا سے متعلق وہ صحیح معلومات فرام کرنا ہے جن پر ہمارے برادران قلتِ متعلق کی وجہ سے اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج کی اس نشست بزمِ غم میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں حجت الاسلام مولانا حافظ محمد ارتضا نجفی صاحب السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ آپ کی خدمت میں بھی اور ناظرین کی خدمت میں بھی سلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام آغا لفظِ حسین علیہ السلام یہ وہ نام ہے کہ صرف اس نام کے سننے سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں بے شکت دل مغموم ہو جاتا ہے اور ایک منفرد سی کیفیت تاریح ہو جاتی ہے حسین علیہ السلام ہم اسی کیفیت کو شاید عزداری کہتے ہیں عزداری کا آغاز کب ہوا سلسلہ، وجوہات، مقاصد کیا تھے اس پہ ذرا روشنی ڈالیئے گا الحمدللہ و کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد انتہائی بہترین موقع سے اور مرحلے سے آپ نے بات کا آغاز کیا ہے قبل اس کے کہ آپ کے سوال یعنی تاریخِ عزداری پر کچھ حرز کرو ایک جملہ جو آپ نے بیان فرمایا ابتدا میں نام حسین کی خصوصیت کے حوالے سے کہ یہ نام سنتے ہی، یہ نام لبوں پر آتے ہی انسان کی کیفیت پدل جاتی ہے تو میں ارز کروں گا ہر وہ شخص مبارک بات کا مستحق ہے کہ جو اس کیفیت سے دوچار ہے جو اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کیفیت کے احساس میں آپ پہلے اور تنہا نہیں ہیں اس کیفیت کا آغاز جنابِ حضرتِ آدم علیہ السلام سے ہوا تھا یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ حسین کیفیت ہے جس میں انبیاء ہم سے پہلے ہیں بے شک بہت ہی خلاصتاً روایت ارز کروں کہ جب نبی اللہ آدم کی توبہ قبول ہونی تھی اور جبرائیل نازل ہوئے اور انہیں وہ پانچ اسمائے گرامی تعلیم دیئے جن کے واسطے سے انہیں توبہ کا حکم دیا گیا انہیں ان کے ترکِ اولا کی معافی مانگنے کا عمر کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے جبرائیلِ امین سے یہ فرمایا تھا کہ کیا ماجرہ ہے جب ابتدائی چار نام لیتا ہوں تو دل میں سرور اور کیف محسوس کرتا ہوں لیکن جب پانچوں نام لیتا ہوں تو دل غمگین ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں تو اس وقت جبرائیلِ امین نے حضرتِ آدم کے سامنے کربلا کا اس روحِ زمین پر سب سے پہلا مرسیہ کہا تھا تو پہلی بات یہ کہ یہ کیفیت کہ نامِ حسین لبوں پر آتے ہی دل کا غمزدہ ہو جانا اس کیفیت میں ہم انبیاء کے شریک ہیں ان تمام مومنین کے لئے مبارک بات اور اسی سے ہم اپنے پہلے سوال کے جواب سے جڑ گئے کہ آزاداری کا آغاز کب سے ہوا ہے سبحانہ سرکار آپ کی خدمت میں ارز کروں، اپنے ناظرین کی خدمت میں ارز کروں یہ اتنا طویل و عریض موضوع ہے جس کا ایک تو کیا کئی جلسوں میں، کئی بیٹھکوں میں ہاتھا نہیں کیا جا سکتا میں ارز کروں اس سوال کے کئی مراحل ہیں یعنی اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ آزاداری یعنی امامِ حسین پر گریہ و زاری امامِ حسین کے غمِ غمگین ہونے کا آغاز کب سے ہوا؟ سو اس آزاداری کے کئی مراحل ہیں سب سے پہلا مرحلہ اس روحِ زمین پر بنی نوے انسان کے اترنے سے پہلے کا مرحلہ دوسرا مرحلہ بنی نوے انسان کے روحِ زمین پر اتار دیے جانے کے بعد پہلا موقع کے جب اس روحِ زمین پر حسین پر گریہ کیا گیا علیہ الصلاة والسلام تیسرا مرحلہ حسین علیہ السلام کی ولادت سے قبل کب ان پر عزاداری کی گئی گریہ کیا گیا چوتھا مرحلہ آقا کی ولادت کے بعد لیکن آقا کی شہادت سے قبل ان کی حیات میں کب کب ان پر عزاداری کی گئی اور گریہ کیا گیا پانچوہ مرحلہ جس میں ہم سب شامل ہوتے ہیں کہ آقا کی شہادت کے بعد کب عزاداری کا آغاز ہوا پہلی مجلس کہاں بپا ہوئی پہلی مرتبہ حسین پر گریہ و ماتم کا باقاعدہ انعقاد و انتظام کب کیا گیا تو یہ عزاداری کوئی جدید شیئے نہیں ہے اس کی تاریخ فقط چودہ سو برس پرانی نہیں ہے اگر سب سے پہلے حسین پر گریہ اور عزاداری کا سوال ہے وہ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا ان کے پتلے کو بنایا طلقتو بی یدیہ کی تعبیر استعمال کی گئی قرآن حکیم میں اور فرشتوں کو حکم ہوا فس جدو آدم کے لئے سجدہ کرو اس وقت فرشتوں نے ایک سوال کیا تھا اے خدا ہم اس انسان کو اپنے سے برتر کیسے مانے کہ جب روح زمین پر جائے گا تو کیا کرے گا یسپکد دماغ خون بہائے گا یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مبارک ہے بقرہ اور کئی مختلف صورتوں میں ذکر ہوا اس آیت کی تفسیر اور تشریح میں مفسرین قرآن یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں جو راز بتاتے ہیں وہ بڑا عجیب ہے کہ فرشتوں کو کیا پتا کہ انسان زمین پر آ کر کیا گل کھلائے گا فرشتوں کو کیا خبر روایات کہتی ہیں کہ فرشتوں نے لوح پر قلم سے سب تقدیر انسانی کو پڑھا تھا جس میں کربلا کے واقعے پر سے ان کی نگاہ گزری تھی ان فرشتوں نے خدا کے عطا کردہ علم کے ذریعے سے یہ جانا تھا کہ نواسہ رسول حسین ابن علی کو کربلا میں ظلم جور کے ساتھ قتل کیا جائے گا تو اس موقع پر فرشتے اس انسان کی دنیا میں آمد پر اعتراض اس وجہ سے کر رہے تھے کہ انہوں نے ظلم کربلا کو لوح پر پڑھا تھا دیکھا تھا تو یہ اعتراض گویا کے پہلی عذا داری تھی روح زمین پر آ جائیں تو جب حضرت آدم روح زمین پر تشریف لے آئے میں نے ابتداء میں تعرف میں ارز کیا جب آدم کے سامنے حسین کا نام ذکر کیا گیا آدم نے گریہ کیا سوال کیا کیوں مجھے رونا آتا ہے سبب معلوم نہیں ہے ظاہری طور پر مگر کیونکہ غم حسین انسان کی فطرت اور جبلت سلیمہ میں اس طرح سے ڈال دیا گیا ہے کہ حضرت آدم نام سن کر گریہ کر رہے ہیں جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں سبب کیا ہے جبرائیل نے اس وقت کربلا کے واقعات اور آقا حسین کی شہادت کے احوال بیان کیے تھے یا یوں کہوں کہ اس وقت روح زمین پر سب سے پہلی مجلس حسین برپا ہو رہی تھی کہ جہاں مجلس پڑھنے والے مرسیہ پڑھنے والے جبرائیل امین ہیں اور مرسیہ سننے والے حضرت آدم علیہ السلام اگر ایک مرحلہ اور آگے پڑھیں تو یہ ازاداری کوئی جدید شاید نہیں ہے حسین کی ولادت سے قبل جب جبرائیل امین نے رسول کو حسین کی ولادت کی خوشخبری دی تھی اور رسول نے یہ خوشخبری شہزادی کونین کو دی تھی کہ اے فاطمہ خدا تمہارے گر میں ایک بیٹا عطا کرے گا اور پھر بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا اس موقع پر رسول نے بھی گریہ کیا شہزادی کونین نے بھی ولادت حسین سے قبل حسین پر گریہ کیا اب آقا کی ولادت کے بعد کئی مرتبہ تاریخ نے لکھا برادران کی کتب میں بھی موجود ہیں رسول اللہ آقا حسین پر گریہ کرتے تھے آقا حسین کو دیکھتے تھے اور انہیں کربلا کی مصیبت یاد آتی تھی روتے تھے بہت تیزی سے سارے مراحل تیہ کر کے میں آخری مرحلے تک آ گیا شہادت حسین علیہ السلام کے بعد یہ عزاداری کہاں سے آئی یہ بنیاد کہاں سے ٹھہری یہ پہلی مرتبہ کب ہوئی تاریخ میں اگرچہ اہل حرم نے یقینا شام غریبہ اور گیاروی محرم کی صبح تک حسین پر ہی ماتم کیا لیکن اس عزاداری کا باقاعدہ انعقاد ہر اس مقام پر ہوا جہاں سے اہل حرم کو گزارا گیا یہاں سے حسیران کربلا کو گزارا گیا یہاں تک کہ عزاداری اپنے عروج پر اس وقت پہنچی کہ جب بانیائیں فرشِ عذا خاہرِ امامِ حسینِ مظلوم شہزادی زینبِ علیہ صلی اللہ علیہ نے جب یزید نے انہیں رہا کرنے کا ارادہ کیا تو کسی فاتح کے طور پر شہزادی نے اس کے سامنے مطالبات رکھے تھے جن میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ اسی شہرِ دمشق میں کہ جہاں ہمیں رسوائی کی غرض سے لایا گیا تھا ہمیں ایک مکان دیا جائے جہاں ہم اپنے پیاروں کو روئیں یہ کیا ہے تہزادی اس موقع پر یزید کے دربار میں اس سے ایک عذا خانے کا تقاضہ کر رہی ہے وہ عذا خانہ انہیں مہیا کیا گیا اور اس موقع پر تاریخ کی شہادتِ حسین کے بعد سب سے پہلی باقاعدہ مجلس کا انعقاد کیا گیا لیکن اس مجلس میں اور آج کی مجلسوں میں بڑا فرق تھا ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا اس مجلس میں کہ جو تاریخ کی پہلی مجلس ٹھہری اس میں اور آج کی مجلسوں میں بڑا فرق تھا آج کی مجلس میں بھی تبرکات ہیں اس مجلس میں بھی تبرکات ہیں یہاں ہمارے پاس تبرکات میں شبیحِ علم ہیں شبیحِ تابوت ہیں شبیحِ ذلجنہ ہیں اور دیگر مقدس اشیاء کی شبیحیں ہیں لیکن اس پہلی مجلس میں تبرکات کے طور پر نشانیوں کے طور پر شہادہ کے سروں کو لایا گیا لوٹی ہوئی چادروں کو لایا گیا چھوٹی چھوٹی بالیوں کو لایا گیا ہو بڑا فرق ہے اس مجلس میں اور اس مجلس میں کہ جو ہم کہتے ہیں یہ تو فقط یاد ہے وہ جس پہ گزری اس کی آزاداری کیسی ہوگی اس کا گریہ کیسا ہوگی آغا جان یہ بتائیے گا کہ شہادت مولا حسین علیہ السلام کی اس زمرے میں آئی اور مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا لیکن شہادت جس کے بارے میں قرآن میں بھی ہے کہ شہید زندہ ہے تو کیا شہادت جیسی سعادت پر رونا چاہیے بہت ہی عمدہ اور اہم سوال ہے اور اس سوال کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں کچھ نقضی ہو سکتے ہیں کچھ علمی ہو سکتے ہیں یقینا آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلَا حِيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ایک خبردار راہِ خدا میں قتل کیے گئے شخص کو مردہ گمان بھی نہ کرنا کہنا تو دور کی بات ایک آیت میں لَا تَقُولَنَّا ہے لَا تَقُولُوا نَا قَهُو اور ایک آیت میں لَا تَحْسَبَنَّا گمان بھی نہ کرنا تو پھر کیوں یہ رونا جب شہادت ایک عظیم سعادت ہے تو پھر رونا کیسا اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں سب سے پہلا اور آسان ترین جواب ہم نہ روتے اگر رسول نہ روئے ہوتے ہم نہ روتے اگر شہزادی ایک عنہ نہ روئی ہوتی کیا ہمیں شہید کا مرتبہ رسول سے زیادہ معلوم ہے کیا ہمارے پاس رسول سے زیادہ وَلْعَضُ بِاللَّهِ اسلام اور ایمان آیا ہے وہ رسول جو اپنے چچا حمزہ کی شہادت پر روئے تو کیوں روئے جبکہ شہادت تو سعادت ہے وہ رسول جنہیں پتا تھا جنہیں خبر تھی علم تھا کہ حسین شہید ہوں گے وہ حسین پر کیوں روتے تھے وجہ یہ نہیں ہے ہم حسین کی شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے پر گریہ نہیں کرتے ہیں وہ سید الشہدہ ہیں تاریخ میں ان سے پہلے حضرت حمزہ سید الشہدہ تھے لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد یہ رتبہ منتقل ہو گیا اب آقا حسین سید الشہدہ ہیں ہم آقا کے درجہ شہادت پر فائز ہونے پر گریہ نہیں کرتے ہیں بلکہ شہادت کی کیفیت پر روتے ہیں ہم آقا کی اپنے آپ سے ہم سے دوری پر گریہ کرتے ہیں جس طرح سے ہر انسان اپنے مرہوم پر روتا ہے مرہوم خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا وہ جو کر کے گیا وہ بوئے گا وہ پائے گا وہاں پر یہاں وارثین لوائقین کیوں روتے ہیں ہمارے پاس تھا خدا کے پاس چلا گیا بہتر جگہ کونسی ہے یقیناً آلم بالا ہم اپنے مفقودین پر کیوں روتے ہیں وجہ یہ کہ ہم ان سے بچھڑنے کے غم میں روتے ہیں ہم ان پر آقا حسین پر ان کی شہادت کے مرتبے پر فائض ہونے کی وجہ سے نہیں روتے بلکہ شہادت کی قیفیت کیا تھی کس بے دردی سے کس ظلم اور جور سے انہیں شہید کیا گیا ہم اس قیفیت پر ماتم کرتے ہیں اس قیفیت پر گریہ کرتے ہیں اور روز قیامت تک کرتے رہیں تو بھی کم اگر یہ شاعرِ الٰہی یعنی کہ خداوند عالم کی طرف سے نشانیاں اسی طرح سے شاعرِ حسینی ان دونوں میں کیا مماثلت ہے شاعرِ الٰہی یہ اسطلح ہے لفظ ایک ٹرمنالوجی ہے حسینی جسے اخذ کیا گیا قرآنِ حقیل سے کہ جب سورہِ مبارک ہے حج کی آیت میں پروردگارِ عالم جب حج کی قربانی کے جانور کا تذکرہ کرتا ہے اور دیگر اشیاء کا تذکرہ کرتا ہے تو خدا فرماتا ہے وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُومِ جو شخص شاعرِ خدا کی تعظیم اور تقریم کرے گا انہیں باعظمت جانے گا سمجھے گا محسوس کرے گا تو یہ شاعرِ خدا کی تعظیم کرنا دلوں کے تقوے کا یعنی انسان کے دل کو باتقوہ اور بائیمان بنانے کا باعث ہے یہاں سے ہمیں شاعرِ الٰہیہ یا شاعرِ اللہ کی تعبیر ملی مطلب کیا ہے اس لفظ کا اس تعبیر کا شاعر جمع ہے شعیرہ یا شعار کی شعیرہ کہتے ہیں علامت کو شاعرِ خدا یعنی شاعرِ اللہ یعنی خدا کی علامات اور نشانیہ ہر وہ چیز جو انسان کو خدا کی یاد دلائے وہ شاعرِ اللہ ہے اسی طرح یہاں سے اخف کیا اس تعبیر اور اس ٹرم کو شاعرِ حسینیہ علاماتِ حسینیہ ہر وہ چیز جو ہمیں یاد دلائے آقا حسین کی حسین کے غم کی ان کی مصیبت کی ان کی مظلومیت کی ان کی عظمت کی در حقیقت چونکہ ہمارے پاس ایک کلیہ ایک پرمولہ موجود ہے حدیثِ نبوی کے ذہل میں احب اللہ من احب حسینہ جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے یہ رسول کا فرمان حسین و منی و انا مشہور و معروف حدیث ہے تمام عالمِ اسلام اس پر متفق ہے کچھ شاز و نازل لوگوں کو ہٹا کر جب اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ ہر وہ چیز جو مجھے حسین تک پہنچا رہی ہے در حقیقت وہ مجھے سرکارِ دو عالم تک پہنچا رہی ہے صحیح ہر وہ چیز جو مجھے حسین کی یاد دلائے رہی ہے در حقیقت ان کے نانا کی یاد دلائے رہی ہے اور کوئی مسلمان اس بات میں اختلاف نہیں کرے گا دو رائے نہیں رکھے گا کہ وہ چیز جو رسول کی یاد دلائے وہ خدا کی یاد دلاتی ہے وہ چیز جو رسول کی یاد دلائے وہ ہمیں دین سے قریب کرتی ہے اور اس پوری تمہید کے زمن میں نتیجے میں مجھے یہ کہنے کا حق ہے آپ نے سوال کیا ہے مماثلت کا مماثلت دو جدہ چیزوں میں ہوتی ہے دو الگ الگ چیزیں ہوں ہم سوال کرتے ہیں ان دونوں میں کس حد تک مشابہت اور مماثلت پائی جاتی ہے ایسا ہی ہے دو الگ الگ چیزوں میں جب یقسانیت تلاش کی جائے تو یہاں مماثلت کی بات آتی ہے مجھے کہنے کہا کہ اس تمہید کے زمرے میں کہ شعائر حسینیہ بھی شعائر اللہ ہیں سبحانہم جب یقسانیت آگئی جب یقجائیت آگئی جب وحدت آگئی ان دونوں میں تو اب مماثلت کا سوال نہیں ہوگا جو چیز حسین تک پہنچا رہی ہے جو چیزیں ہمیں حسین کے غم کی یاد دلا رہی ہیں حسین کے مسائب کی مشکلات کی ان کی معرفت میں اضافہ کر رہی ہے در حقیقت وہ ہمیں خدا سے قریب کر رہی ہے بے شک رونا کہتے ہیں بامقصد ہونا چاہیے اور روتے تو ایسے کوفہ والے بھی تھے حالانکہ شہادت کے بعد انہوں نے بھی کافی غم کا اظہار کیا رویا اور سب کچھ کیا لیکن اس بات سے کیا مطلب ہے کہ رونا بامقصد ہونا چاہیے مقصد دیکھیں آن آ لائٹر نوٹ ارز کروں گا کہ اس بات کا مطلب انہی سے پوچھنا چاہیے جو یہ بات کہتے ہیں لیکن میں یہاں اس زمن میں ایک تنز ہے ایک تانہ ہے ایک مومن ازادار کے لیے یہ کہنا کہ رونا بامقصد ہونا چاہیے روتے تو کوفی بھی تھے یہ احانت ہے ایک ازادار کی آنکھ سے بہنے والے آنسو کی میں یہاں دست بستہ گزارش کروں گا اپنے تمام سامین و ناظرین سے تمام ازادارانے سید الشہدہ سے کہ ہمیں حق نہیں ہے مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی ازادار کی آنکھ سے بہنے والے آنسو پر ہم کوئی حکم لگائے کسی ازادار کی ازاداری کو ہم جج کریں ہمیں حق نہیں ہے امام موسیق قاظم علیہ الصلاة والسلام کا ایک جملہ بہت کافی ہے ہمیں اس تانہ زنی سے بچانے کے لئے ہمیں اپنے آپ کو سوپیریئر سمجھنے سے بچانے کے لئے عام طور پر یہ کہنے والے افراد وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو زیادہ مومن سمجھتے ہیں اور سامنے ایک ازادار جو ازاداری کر رہا ہے یقیناً ازادار کو اس کی ازاداری اور آقا حسین سے قربت گناہوں سے بچائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن انسان معصوم نہیں ہے اگر کوئی شخص ادا کر رہا ہے گریہ کر رہا ہے اور کہیں اس کی زندگی میں اس کے دین پر عمل کرنے میں کوئی کتا ہی ہے یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کی ازاداری پر فیصلہ سنائیں کہ اسے ہم جج کریں امام قاظم کا ایک جملہ جو شخص اپنے گریبان میں جھاک لے بہت آسان مفہومی ترجمہ کر لوں اپنے گریبان میں جھاک لے جو اپنے آئیبوں کی طرف متوجہ ہو جائے اسے دوسروں کے آئیوب کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں ملے گی ہمیں حق نہیں ہے کسی ازادار کی ازاداری پر ججمنٹل ہونے کا یہ تو صرف رو رہا ہے اس کا رونا کیا فائدہ پہنچائے گا روتے تو کوفی بھی تھے یہ ایک اور تاریخی بحث اور موضوع ہے کہ کوفی کیوں روتے تھے اور ان کا رونا کس حیثیت پر تھا آیا انہیں رونے کا کوئی فائدہ تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ تاریخی اور معارفی بحث ہے اس پر انشاءاللہ کسی اور دن تفصیل سے بات کریں لیکن آج کی حد تک اس کا رونا تو کوفیوں جیسا ہے کیونکہ ہمیں کیونکہ مجھے یعنی اس جملے کے کہنے والے کو اس کی زندگی میں وہ ایمان نظر نہیں آرہا جو میں اپنے اندر سمجھتا ہوں یا جو میرے مطابق اس کے اندر ہونا چاہیے ہمیں کیا معلوم کس کا رونا شہزادی کونین کی بارگاہ میں کتنا زیادہ مؤثر ہے کس کے آنسو شہزادی کے قلب اثر کے لیے مرہم کا باعث بن رہے ہیں ملکل صحیح تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ کسی کی ازاداری پر ججمنٹل ہوں اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا رونے کا کوئی مقصد ہے تو اس پر ہمارے ایک بزرگ علمدین کا بہت لطیف جملہ ہے نقل کر دیتا ہوں لوگ سوال کرتے ہیں کہ رونے کا کیا مقصد ہے ازاداری کا کیا مقصد ہے ماتم کا کیا مقصد ہے تو انہیں فرمایا کہ ازاداری خود ایک مقصد ہے حسین پر رونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے یہ ایک منزل ہے حسین کی ازاداری یہ ایک منزل ہے ایک حدف ہے خود اس حدف تک پہنچ جائیے یہی بڑا کمال ہے آپ اس کے ذریعے کہاں پہنچنا چاہتے ہیں بات واضح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ تمام ناظرین تک یہ پیغام یہ بات پہنچ چکا ہوگا انشاءاللہ کہ رونا خود ایک حدف اور مقصد ہے مقصد ہے مراسم ازاداری جو ہم رسومات اس میں مناتے ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف علاقوں میں مختلف رسومات ہوتی ہیں ان کے اپنے علاقہی حساب سے ان رسومات کو اپنانا یا ان رسومات کی تحت ازاداری کرنا کیا جائز ہے یا بدت ہے اس کے اوپر روشنی لائے دیکھیں اس سوال کے جواب سے پہلے مشکل کیا آتی ہے مشکل یہ آتی ہے کہ لوگ تیس سال سے ایک علاقے میں رہتے ہیں اب یہ اگر اسے ایک شعر میں بیان کیا جائے تو بڑا لطیف اور معروف شعر ازاہ حسینی کے حوالے سے کہ جہاں جہاں بھی ازاہ حسین چلتی گئی وہاں وہاں کی ثقافت میں خود بھی ڈھلتی گئی ہر تاریخی رسم اٹھا کر دیکھی ہے ہر وہ کام کہ جو مختلف قوموں کے شعار اور علامت بنے ان کا یہی حال ہے طول تاریخ اس بات پر گواہ ہے سوشلوجی کے علم اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ جب دنیا میں ایک سے زیادہ علاقوں میں ایک جیسا کام ہوگا تو اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی ہیں یہ نماز کی معنی نہیں ہے کہ جو توقیفی عبادت ہو کہ واجبات گیارہ ہی رہیں پانچ رکنی اور سے غیرے رکنی چاہے انسان مکہ میں نماز پڑے چاہے انسان کربلا میں نماز پڑے چاہے کراچی میں پڑے یہ نماز کی طرح ہم رہے توقیفی تو نہیں ہے غم منانا ہے اب جب مختلف ثقافتیں یکجہ ہوتی ہیں ملتی ہیں تو کیا ہوتا ہے نئے انداز وجود میں آتے ہیں صحیح مشکل کیا ہوتی ہے مشکل اس انسان کی بند ذہن کی ہوتی ہے کہ جو مثلا ایک مثال دیتا ہوں کراچی میں پیدا ہوا اور اپنی زندگی کے چالیس سال کراچی میں گزار دیئے چالیس سال بعد اسے اتفاق ہوا سفر کا سفر کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ سفر انسان کے ذہن کو کشادہ کرتا ہے مختلف ثقافتیں مختلف کلچرز دیکھ کر تو وہ انسان اس کا اتفاق ہوا مثلا مثال دیتا ہوں قبائلی علاقہ جات کی طرف جانے کا ایک مثال دے رہا ہوں بہت چھوٹی سی یا کسی دوسرے ملک جانے کا کراچی میں بیٹھا تھا آزربائیجان مومدین کی ایک بڑی تعداد ازاداروں کی ایک بڑی تعداد ہے وہاں جانے کا اتفاق ہوا اس نے دیکھا یہ تو بڑے عجیب طریقے سے ماتم کر رہے ہیں یہ تو بڑے الگ طریقے سے رو رہے ہیں تو مشکل ان کی نہیں ہے مشکل آپ کی ہے ہر قوم اپنی ثقافت کے اعتبار سے ازاداری مناتی ہے اور مشکل کہاں آتی ہے کہ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے اس صورت میں جب دو الگ الگ علاقوں کی ثقافتیں یکجہ ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک نیچرل تقاضہ ہے اس میں کوئی کسی کو روک نہیں ڈال سکتا کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا جب دو الگ الگ علاقوں کی ثقافتیں یکجہ ہوتی ہیں تو نتیجے میں ایک تیسری اور نئی ثقافت وجود میں آتی ہے اور زبانوں کا بھی یہی سلسلہ ہے دو مختلف علاقوں کی زبانیں ملتی ہیں تو ایک تیسری نئی زبان وجود میں آتی ہے یہ بہت نیچرل قوزز ہیں سحی انسان کی نمو اور ترقی کے سحی تو جب ایک تیسری ثقافت وجود میں آتی ہے تو اب وہ انسان کے جو پہنٹالیس سال سے پچاس سال سے تیس سال سے ایک خاص انداز میں سوچ رہا ہے ایک خاص انداز میں ازاداری کر رہا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ نئی چیز کہاں سے آئی اس کا حل کیا ہے ایک جملے میں بادشاہ طویل ہو گئی خلاصہ کروں اس سوال کا ایک جملے میں اس کا حل یہ ہے کہ دین اسلام میں اولاں تو ازاداری کوئی عمر توقفی نہیں ہے نماز کی مانند کہ جس طرح سے بیان ہوئی اسی طرح سے انجام دی جائے کوئی گائیڈ لائنز نہیں آئی ہیں سمجھو کر رہے ہیں جیسے نماز کے واجبات واضح ہیں نماز کے مبتلات واضح ہیں اس طرح سے ازاداری کے لئے کوئی گائیڈ لائنز نہیں آئی ہیں ایسی ہر شاہ جس کے لئے کوئی گائیڈ لائنز نہ ہمارے پاس ایک قانون ہے ہمیں اس کے حلال ہونے کو ثابت نہیں کرنا ہوتا بلکہ ہمیں اس کی حرمت پر دلیل چاہیے ہوتی ہے جب تک کسی شاہ کے حرمت پر دلیل نہیں ہے ہر شاہ میں اصل یہ ہے کہ وہ مباہ ہے وہ جائز ہے اور جب تک وہ جائز ہے این ممکن ہے آپ کی ثقافت سے مختلف ہو آپ کا ذہن آمادہ نہ اس کو قبول کرنے پر مگر جب تک وہ شرعی دائرہ ایکار میں حلال کے زمرے میں آ رہی ہے اور اس کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں ہے ناولی نسانوی صحیح تب تک وہ جائز تب تک آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کے صحیح ہونے پر اعتراض کریں آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اسے بدت کے زمرے میں لائے صحیح اگر اگر رونا نہ آ رہا ہو پھر بھی زور زور سے گریہ کیا جائے اور آواز نکالی جائے رونے جیسی کیا یہ ریاکاری میں شمار نہیں ہوگا بہت ہی اہم اور لطیف سوال کہ جو ڈرائیو ہوتا ہے نکلتا ہے ایک حدیث معصوم سے ہمارے چھٹے سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک معروف حدیث جسے آپ نے بھی جگہ جگہ منابر پہ سنا ہوگا علماء خطبہ بیان فرماتے ہیں وہ کیا ہے امام بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ جو شخص روئے یا رولائے تباکا یہ جو لفظ ہے نا اس لفظ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور آپ نے مختلف آرہ سنی ہوں گی لوگوں تباکا بابِ تفاعل سے ہے صحیح جس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایسی قیفیت کو خود پر تاری کر لینا جو آپ کے اندر موجود نہ ہو چھیک تباکا یعنے جسے آسان الفاظ میں ترجمہ خطبہ یوں کرتے ہیں کہ رونے جیسی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہے تو اس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو سراسر ریاکاری ہے مجھے رونا آ نہیں رہا میں رو رہا ہوں یہ ریاکاری نہیں ہے تو کیا ہے اس پر آپ نے دو سے تین طرح کے جوابات سنے ہوں گے ایک یہ ایک گروہ وہ ہے جو اس روایت سے تمسک کرتے ہوئے یہ کہتا نظر آئے گا کہ آزاداری میں ریاکاری بھی صحیح ہے اور ایک گروہ اس کے نتیجے میں حدیث پر اعتراض کرتا نظر آئے گا جبکہ ایک بیچ کی راہ ہے اس حدیث کی وہ بہتر تفسیر اور تشریف کہ جو ہمیں مرجع علی قدر سید علی سیستانی حفظہ اللہ سے ملی کہ جب ان سے اسی حدیث کے زمن میں سوال کیا گیا استفتہ موجود ہے سید کا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے چند جملے آپ ہمارے ناظرین و سامین کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لئے دور ہو جائے کہ آیا تباقیہ سے مراد ریاکاری ہے یا ریاکاری نہیں ہے سید سے سوال کیا گیا جواب میں حوالے سے سید کی ویب سائٹ سیستانی.org پر بھی یہ استفتہ موجود ہے آزائے حسینی کے زمن میں فرماتے ہیں محمد تباقی جہاں تک تباقی ہے جو لفظ آیا ہے حدیث میں یعنی رونے جیسی قیفیت کو خود پر تاری کرنا صحیح تغافل ایک لفظ ہے اردو شائری میں بھی استعمال ہوتا ہے تغافل کسے کہتے ہیں انسان غفلت میں نہ ہو مگر اظہار ایسے کرے کہ جیسے وہ اگنور کر رہے ہیں جیسے ہم آسان الفاظ میں اگنور کرنا کہتے ہیں تغافل اسی طرح دیگر مختلف الفاظ وہ قیفیت ہے نہیں مگر اسے اپنے اوپر ظاہری طور پر تاری کرنا اس کا اظہار کرنا جو دل میں نہ ہو فحمد تباقی جہاں تک تباقی کی بات ہے رونے جیسی قیفیت کو خود پر تاری کرنا جبکہ رونا نہیں آ رہا فرماتے ہیں فلیس المراد بھی اظہار البکاہ امام الآخرین اس تباقی سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے سامنے زور زور سے رونا اور رونے کا اظہار کرنا بل ہوا بمعنہ تکلف الانسان البکاہ علا ما یراہ حقیقا بھی بلکہ اس سے مراد کیا ہے بس اتنا جملہ کافی اگر چھے اور طویل پیرگراف ہے اب اس جملے کی تفصیل پیش کر دیں گے بلکہ یہاں تباقی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو آمادہ کرے انسان کوشش کرے کہ اپنے اطراف جب اندرون سے ماحول نہیں بن رہا گریئے کا اگر ایسی کیفیت ہے مجلس میں بیٹھا ہے حسین کا غم بیان ہو رہا ہے تو اندرون سے کیفیت نہیں بن رہی تو انسان کوشش کرے مثلا کہ بیرونی کیفیات کو اپنے اوپر تاری کرے تکلف کرے کوشش کرے کہ اپنے دل کو کہ جو اس وقت سخت ہے اسے غم حسین پر رونے پر آمادہ کیا جا سکتے صحیح اب اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاکاری کرے اور یہاں ایک اور جملہ اضافہ کر کے بات کو آگے بڑھائیں کہ اگر کوئی شخص زور زور سے رو رہا ہے تو یہاں آپ کے پاس بھی حق نہیں ہے کہ آپ اس پر ریاکاری کا حکم لگائیں یہ بھی بہت اہم بات ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں تو رونا نہیں آرہا کوئی ایسی بات ابھی خطیب نے پڑھی تو نہیں ہے کہ جس پر اتنا گریہ کیا جائے یہ کیوں اتنا زور زور سے رو رہا ہے تو جناب یہ معاملہ ہے اس شخص کے کہ جو رو رہا ہے اس کے اور حسین کے آپسی تعلق کا نہیں معلوم اسے کون سی مسئیبت یاد آگئی ہو نہیں معلوم وہ حسین کا کس قدر عاشق ہو تو جہاں خود ریاکاری نہیں کرنی وہاں یہ حق بھی نہیں ہے کہ کسی اضادار پر ریاکاری کا حکم لگایا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ تو ریاکاری کر رہا ہے والعیاض باللہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لے کر رہا ہے یہ معاملہ لوگوں کے اور امام حسین کے درمیان کا بلکل صحیح آقا جان یہ ایامِ ازا یعنی کے سوا دو مہینے سوال ہے مومنین کی کیا روش ہونی چاہیے یا ایسی کوئی طاقت جو معصومین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کی ہو بہت ہی اہم سوال کیا کرنا چاہیے پر یہ سوال ہے اور اپنے ناظرین کی طرف ایک پیغام کی صورت میں سوال کا جواب ارف کروں گا کہ ایک شخص جس کے گھر میں فوتگی ہو جائے جن کے والدین سلامت ہیں خدا انہیں صحت تندرستی کے ساتھ طول عمر اتا فرمائے لیکن ایک مثال کے طور پر سمجھیے گا اس بات کو کہ اگر کسی کے گھر میں اس کا باپ مر جائے اس کی کیفیت کیا ہوگی تو اب جس غم کی بات آ رہی ہے وہ غم اس ہستی کا ہے جس کے بارے میں ہم بارہاں یہ جملہ دوراتیں بے ابھی انتوہ امی مالا آپ تو وہ ہیں جن پر میرے ماباپ قربان ہو جائے تو جب باپ کے مرنے پر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے یقیناً سب جانتے ہیں کسی کو بتانی کی ضرورت نہیں جس کا باپ مر جائے اسے یہ کہنا نہیں پڑتا کہ خوشبو نہ لگاؤ جس کا باپ مر جائے اسے یہ کہنا نہیں پڑتا کہ خوشی نہ مناو مزاق مستی نہ کرو جس کا باپ مر جائے اسے یہ کہنا نہیں پڑتا اسے یہ بتانا نہیں پڑتا کہ سادگی اختیار کرو نہیں جناب یہ اس کی فطرت میں ہے آپ اسے بہترین سے بہترین لطیفہ سنائیے وہ نہیں ہس پائے گا اس کی زندگی سے رنگ اٹھ جائیں گے وہ خود سادگی کی طرف مائل ہو جائے گا آپ اس کے چہرے سے غم و اندو کی کیفیت کو دور نہیں کر سکیں گے تو ایک ازادار کی دو ماہ یہی کیفیت ہونی چاہیے سادگی اختیار کرے جو بھی کرے ایک بحث ہوتی ہے کیا چیز نیاز کے لائق ہے اور کیا غزہ نیاز کے لائق نہیں ہے گزشتہ سال بھی اس پر بڑی باتیں ہوئیں تو خلاصہ اگر ایک جملے میں تمام طرفین کی باتوں کا خلاصہ کر دیا جائے تو وہ یہی ہے جو بھی کیجئے اگر سادگی سے جڑ سکتا ہے اگر غم کے ماحول کے ساتھ منسجم ہے تو ٹھیک ہے اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو غم کے ماحول میں رخنا ڈال رہی ہے کہ جیسے دیکھ کر لگے کہ یہ اب غم کا ماحول نہیں ہے یہ ماحول غم کا مسیبت کا عزہ داری کا نہیں لگ رہا اب ایسی ہر چیز میں اعتراض ہے اب چاہے وہ ہمارے بزرگان کی ایک سندت تھی آج بھی آپ کو انٹیریئر کے بعض علاقوں میں مل جائے گی کہ جب ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے چار پاہیاں تیڑی کر دی جاتی ہیں کہ اب جو بھی سوئے گا زمین پر خاک پر سوئے یہ بھی ایک مرحلہ ہے محرم کو گزارنے کا ہمارے شہر کراچی میں بعض کئی ایسے جاننے والے مؤمنین دوست احباب ہیں جن کا ایک طریقہ کار ہے ایک زمان قدیم سے کہ محرم الحرام کے ایام میں گھر میں ٹی وی نہیں چلے گا یہ ایک طریقہ ہے ازاداری کو منانے کا کچھ لوگوں کا ایک طریقہ ہے آشور کے دن فقیری اختیار کرتے ہیں سوائے نیاز امام حسین کے کچھ نہیں کھاتے اپنے گھر سے کچھ نہیں کھاتے یہ بھی ایک طریقہ ہے خلاصہ یہ ہر وہ چیز کہ جو انسان غمزدہ ظاہر کرے اسے اپنائیے اور ہر وہ چیز اس سے زیادہ اہم یہ دوسرا جملہ ہر وہ چیز کہ جو آپ کو ایسا ظاہر کرے کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہے تو بڑا خوش ہے ہر ایسی چیز سے پرہیز کریں ان ایام اعظام ہیں ہمارے آٹھوے سرکار امام علی ابن موسر رضا علیہ الصلاة والسلام اپنے بابا کی یعنی ساتھوے امام کی حالت اور کیفیت کو نقل کرتے ہیں یا بعض روایات میں جو لفظ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو اب میرے بابا کے یعنی ساتھوے امام کے چہرے پر مسکراہت نہیں ہوتی تھی اور جب دسویں محرم آ جاتی تھی تو اب یہ نمسکرانہ بدل جاتا تھا دھاڑے مار مار کر گریہ کرنے میں یہ ہمارے امام کی کیفیت ہے کہ ماہ محرم کا چاند دیکھ کر غمگین ہو جائے کرتے تو بس ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے وہ جن کے لئے ہم دعوے دار ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ نہ ہونے اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو کامیاب ہو جاتا آپ پر اپنی جان قربان کر دیتا تو مجھے ان کے ساتھ نہ ہونے کا کس قدر افسوس ہے مجھے ان کی مصیبت پر کس قدر درد ہے تکلیف ہے کم از کم سادگی کے ذریعے اس کا اظہار کیا جاتا ہے اگر بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں بھی انہائت فرمایا اور خداوند مطال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گا کہ اس نے ہمیں غم خارہ نے مولا حسین علیہ السلام میں رکھتے ہوئے انسانوں میں شمار کیا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمیں اس عزاداری سے منسلک رکھے نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری آئندہ نسلوں کو بھی اس عزاداری سے منسلک رکھے اور مظلوم امام کے غم میں غمگین رکھے سوائے اس کے کوئی غم نہ آتا فرمائے لاہی اسی کے ساتھ ہی اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک کلام پیش کروں گا جو قدیم کلام ہے اکثر پڑھا کرتے ہیں خوکے مہمان مہمان مہمت کا نواسا آیا دستِ خوخار میں لگ تے دلِ زہرہ آیا آیا دستِ خوخار میں لگ تے دلِ زہرہ آیا ہو کے مہمان مہمت کا نواسا آیا آیا جو کہ گزری علیہ اس غرب پہ وہ روداد نہ پوچھ جو کہ گزری علیہ اس غرب پہ وہ روداد نہ پوچھ ہائے ہائے پیاسا لبِ در یاسے بھی پیاسا آیا ہائے پیاسا لبِ در یاسے بھی پیاسا آیا ہو کے مہمان مہمت کا نواسا آیا شاہنِ خیچ تولی سینہِ اکبر سسنا شاہنِ خیچ تولی سینہِ اکبر سسنا ساتھ لپٹا ہوا بر چھی سے کلے جا آیا ساتھ لپٹا ہوا بر چھی سے کلے جا آیا ہو کے مہمان مہمت مہمت کا نواسا آیا احمد و زیرہ ہو ہے در کو حسن کو شاہ کو احمد و زیرہ ہو ہے در کو حسن کو شاہ کو ہرملا تیر سے کس کس کو نہ تڑپا آیا ہو کے مہمان مہمت کا نواسا آیا کو کو شرم سے آ کھو کو جھکائے رہنا کو فی شرم سے آ کھو کو جھکائے رہنا ننگے سر ہے در کر رار کا کنبا آیا آیا ننگے سر ہے در کر رار کا کنبا آیا ہو کے مہمان موہمت کا نواسا آیا تم مسلمہ ہو درو بام چراغا نہ کرو تم مسلمہ ہو درو بام چراغا نہ کرو شامیوں لڑ کے موہمت مکہ گھر آنا آیا شامیوں لڑ کے موہم مکہ گھر آنا آیا ہو کے مہمان موہم مکہ نواسا آیا را گزارو یہ صدا گریہ زہرا کی ہے را گزارو یہ صدا گریہ زہرا کی ہے کون بیمار یہ ذن جیروں میں جھکڑا آیا کون بیمار یہ ذن جیروں میں جھکڑا آیا ہو کے مہمان موہمت کا نواسا آیا توق توق سے پاؤں میں تھی تاک تیر افتار کہاں توق سے پاؤں میں تھی تاک تیر افتار کہاں توق زنجیر کو سر جاد پہ رونا آیا توق زنجیر کو سر جاد پہ رونا آیا ہو کے مہمان موہمت کا نواسا آیا قید کر کے سر با زار پھر آیا ان کو قید کر کے سر با زار پھر آیا ان کو جن کے گھرگی سے مُسل مانوں میں پردا آیا جن کے گھر ہی سے مُسل مانوں میں پردا آیا ہو کے مہمان موہمت کا نواسا آیا راہ تک تیر ہی با جن کا جگر تھام کے ماں راہ تک تیر رہی با چے کا جگر تھام کے ماں خون میں ڈوبا ہوا بے شیر کا لاشا آیا خون میں ڈوبا ہوا بے شیر کا لاشا آیا ہو کے مہمان موہمت کا نواسا آیا کہیں بانو کہیں زیر نہ کہیں لپٹی غربا کہیں بانو کہیں زیر نہ کہیں لپٹی غربا ایک قیامت لیے آ گوش میں جھولا آیا ایک قیامت لیے آ گوش میں جھولا آیا ہو کے مہمان مہمان مہمت کا نواسا آیا کھو میں ڈوبی ہوئی آگ بر کی جوانی دیکھی کھو میں ڈوبی ہوئی آگ بر کی جوانی دیکھی ہائے آیا بھی تو کب قاسد سغرا آیا ہائے آیا بھی تو کب قاسد سغرا آیا ہو کے مہمان مہمت کا نواسا آیا ہائے اس بچی کی ماں یوں اس نگاہ شم سی ہائے اس بچی کی ماں یوں اس نگاہ شم سی لوٹ کر جیس کا چچا اور نہ بابا آیا لوٹ کر جیس کا چچا اور نہ بابا آیا ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا 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 مہم